اسلام علیکم فیملی ویرییشن اینڈ چینجز اکراس کلچرز فیملی میں کیا چیزیں فرق ہوتی ہیں کلچرز کے حساب سے اور فیملی کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اس میں کلچرز میں کیا فرق ہے اور جو ٹائپ آف فیملیز ہیں اس میں کیا فرق ہے ایک تو فیملی کا سٹرکچر ہوتا ہے کہ اس میں کتنے لوگ ہیں اور دوسرا ان کی فیملیل پوزیشنز کیا ہے یعنی وہ فیملی میں کیا جگہ ہولڈ کرتے ہیں میرے گھر میں پانچ لوگ رہتے ہیں یا چار لوگ رہتے ہیں یا دو لوگ رہتے ہیں تو ان کی پوزیشن کیا ہے کیا وہ دو میان بیوی ہیں کیا وہ ماں بیٹی ہیں کیا وہ باپ اور بیٹا ہے یا وہ باپ اور بیٹی ہیں یا پانچ لوگ ہیں تو کیا ان میں کوئی نانی دادی پوتا مدر فادر یہ فیملیل پوزیشن کا علاوہ دی ہے اور ایک نمبر آف پیپل ہے تو ایک تو سٹرکچر ہو گیا دوسرا فنکشن ہے فیملی کا فیملی اپنی فیزیکل سائکلوجیکل نیڈز کو مینٹین کرنے کے لیے اور ان کو پورا کرنے کے لیے کس طرح اکٹھے مل کے سروائیب کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ فیملی کا ایک فنکشن بھی ہے اس کا ایک استعمال ہے اس کا ایک وجہ ہے جس کی ورہ سے فیملیز اکٹھی رہتی ہیں ٹائپ آف فیملیز میں دو جنریشن فیملیز بھی ہوتی ہیں کہ ایک نیوکلئر فیملی ہے اور یا ون پیرنٹ فیملی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر دو جنریشن ہو گئی نا ٹھری جنریشن فیملی میں دو طرح کی ہیں ایک پولیگامس ہے جس میں صرف ایک سے زیادہ سپاؤس بیویاں موجود ہوں اور منوگامس ہے جس میں ایک شادی کی صورت میں فیملی کٹھی ہوئی ہو پھر شادیوں میں کنشپ ریلیشنشپ ہیں لینیل ریلیشنشپ یہ ہوتی ہے کہ گرینڈ پیرنٹس این گرینڈ چیلڈرن تو وہ اوپر سے ایک لینیل ریلیشنشپ کی صورت بنتی ہے کو لیٹرل یہ ہوتی ہیں جو کہ ایک لیول کے ہوں جیسے خالہ مامو پھو پھی چچا انکل انہائنٹس پھو لینیل نہیں ہے وہ کو لیٹرل ہے آپس میں کزنز آپ کے برابر کے ہیں نیفیو نیس ایک لیول کے ہیں آپ سے نیکس لیول ہے لیکن وہ آپس میں ایک لیول کے ہیں الینیل فیملی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جن کے سا آپ یہ کنشپ نہ ہو لیکن کنشپ بنی ہو جیسے ان لاؤز ہیں یا آپ کی مدر کے سائیڈ کے رشتے دار ہیں یا فادر کے سائیڈ کے رشتے دار ہیں یہ جو نیوکلئر فیملی ہے یہ سپریٹ ہوتی ہے یہ ایکسٹینڈڈ فیملی کا حصہ ہوتی ہے اس کے اوپر کافی بات ہو سکتی ہے آپ کے سوچنے کا مقام یہ ہے آپ کا کیا خیال ہے نیوکلئر فیملی اکٹھی بھی ہے لیکن بڑی فیملی کا حصہ بھی ہے اس کو ہم سوالات اور اسائنمنٹ کی صورت میں آگے بھی ایکسپلور کریں گے اور ایکسٹینڈڈ فیملی سے ہم کیا مراد لیتے ہیں اگر آپ جب بھی فیملی کو دیکھیں دو لوگوں سے وہ فیملی شروع ہوئی دو سے وہ اور ان دونوں کے پیچھے دو ایک ایک پیر آف پیرنٹس تھے اور ان پیر آف پیرنٹس کے ان کے علاوہ اور بھی بچے تھے تو وہ جو دو لوگ شادی کی صورت میں ملے دو فیملی ٹھیک تو ایک تو وہ ایکسٹینڈڈ فیملی ہے پھر ان ایکسٹینڈڈ فیملی میں جو پیرنٹس ہیں ان کی آگے جتنی برانچز ہیں جتنا دور ہوتا جائیں گے اتنا ہی نیوکلر فیملی کی اس سے کچھ انٹر ایکشن کم ہوگا لیکن اس کلوزنس کا تعلق صرف سٹرکچر اور فنکشن سے نہیں ہے اس کا تعلق آپ کی سیمیلیریٹی ویو لینکھ اور لائکنگ سے بھی ہے اسی فیملی کے کچھ لوگوں سے آپ کلوز ہوں گے اور کچھ سے اپنے کلوز نہیں ہوں گے